تو میں یہ بچانا چاہتا ہوں منارے پاکستان پر جہاں ہم کھڑے ہیں اب انشاءاللہ انٹرنیشنل کانفرنس منقض ہوگی انشاءاللہ اس کا مقصد جو آلین یا سنی کانفرنس بنارس کی یادگار ہے کہ جب برسغیر کے آل سنت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قید عظم محمد علی جناح پاکستان کے مطالبے سے ہٹ گئے تو پھر بھی ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے آج اس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدین اور کارکنان اس وقت یہاں موجود ہیں اس موقع پر میڈیا کے سامنے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس مقام پر جو کانفرنس منقض ہوگی اس کے اگراز و مقاصد کیا ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک تو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا یہ ملک اپنے مقاصد کے لیے تڑپ رہا ہے تین صدیوں تک برسغیر کے مسلمانوں نے جد و جہد کی اور بیس لاکھ جانے دے کر یہ پاکستان حاصل کیا تاکہ اس میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کیا جائے مگر سالوں میں اس میں چور لٹیرے ڈاکو منتخب ہو کر اور دھاندلی سے ایوانوں میں آتے رہے اس ملک کی مسجد کو کوئی امام نہیں مل سکا جو اس میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرائے کرپشن لوٹ مار اور دھاندلی سے آج یہ ملک بلکل عدم استقام کا شکار ہو چکا ہے اس کی سرحدوں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر فاکے ہیں بھوک ہے غربت ہے دہشتگردی ہے بدامنی ہے ظلم ہے نائنصافیاں ہیں اور یہ سب کچھ ان نام نہاد سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے جنہوں نے اپنی تجوریاں تو بھری ہیں مگر اس ملک کے مقاصد کے لیے اس عوام کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا پاکستان کا علاج امریکہ کے پاس نہیں پاکستان کے دکھ اور درد کا علاج برطانیہ کے پاس نہیں پاکستان کے مسائل کا حل یہود و حنود اور ان کے غلاموں کے پاس نہیں جو ہم پہ مسلط ہوتے رہے پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف اس نظام میں ہے جس نظام کو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا اسی نظام کو اس ملک میں رائج کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے اپنا منشور بیان کرنے کا یہ پروگرام بنایا ہے تاکہ امت تک ملک تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتی ہے تو میں یہ بچانا چاہتا ہوں منار پاکستان پر جہاں ہم کھڑیں اب انشاءاللہ انٹرنیشنل کانفرنس منقض ہوگی اس کا مقصد ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی دو سو پچانوے سی کی نگرانی اور عقیدہ ختم نبوت کی نگہبانی اس بڑے ایجنڈے پر یہ کانفرنس انشاءاللہ منقض ہو رہی ہے کشمیر سمیت تمام صوبوں میں دن رات اس کے لیے ہزاروں مبلغین اور کارکنان میند کر رہے ہیں سارے کافل انشاءاللہ ہزاروں کافل دیس میں منارے پاکستان پہ انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں ہم اس ملک کے باسی ہیں ہم اس ملک کے نوے فیصد عوام کے نمائندہ ہیں ہم پر امن ہیں ہم دیشتگرد نہیں ہم دیشتگردوں کے حامی نہیں ہم وہ نہیں جنہوں نے پاک فوج کے جوانوں کے سروں سے فٹوال کھیلا ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک میں دیشتگردی کے حرام ہونے پر سب سے پہلے فتوے دیئے ہم وہ ہیں جنہوں نے سیکولٹی فورسز کے ساتھ مل کر ملک سے دیشتگردی کی آگ بجائی ہمارا حق ہے اس دیش میں اس علامت پر جو آلین یا سنی کانفرنس بنارس کی یادگار ہے کہ جب برسغیر کے آل سنت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قید عظم محمد علی جناہ پاکستان کے مطالبے سے ہٹ گئے تو پھر بھی ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے تو اسی بنار سنی کانفرنس کی یاد تعدہ کرنے کے لیے منار پاکستان کے زیر سایہ انشاءاللہ داتا کے دیوانے اور غوث کے مستانے اور حضرت بابا فرید کے شیر اور مجید عثانی کے حر اور امام احمد عزا بھریلوی کے روحانی بیٹے انشاءاللہ یہاں اکٹے ہو کر پاکستان